وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اللہم صلح على محمد وعلى آلِ محمد کما صلح تعالیٰ عبراہیم وعلى آلِ عبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مَجید اللہم مبارک على محمد وعلى آلِ محمد کما بارک تعالیٰ عبراہیم وعلى آلِ عبراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مَجید امَّا آبَادُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَحْمًا عَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِيمِ وَفَّا اے پتر اے نو ختم کر تھا تھا نو ختم ساریاں تریفہ اللہ سبحانہ وتعالہ دی ذات واسطے جو ساری کائنات داخالق مالک رازق اور حاکم ہے اس اللہ ملک العلام ذل جلال علی کرام دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھے اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَّا رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعرف کروایا ہے پہچان کروایئے جس طرح اے دنیا دا سلسلہ ہے اوہ جی تعرف کراؤ جی انا دا انا دی پہچان کرواو ہاں جی یہ کتھوں تو شریف لے آئے نے انہ دا نام کیا ہے کیڑے علاقے دے رہنوالے نے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعرف آپ کرایا ہے پتہ رہے دی باز سٹ کر رہے نو سہی کر تھا تھا نو ختم کر پیس نو کٹ کر نیدے تون رہا آکے جمعہ پڑھا مینو اتھے با کیوں مینو ہر واری پریشان کر دے اوہ کام از کام سپیکنا دی سیٹنگ رکھیا گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انہ دا تعرف کرایا انہ دی پہچان کروای ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے رب رحمان دست رہنے اللہ کریم فرما رہنے دنیا والے ہو تسی ایک دوسرے دی پہچان کروان دے ہو ایک دوسرے دی تعرف کروان دے ہو میں رب رحمان میں جبار میں ستار میں کہار میں آہد میں سمد میں ساری کائنات دا رب میں شہنشاہ میں الہ میں آجت روا میں پوری دنیا دا مشکل کشاہ اور میں رب العالمین ہو کے تو انہو اپنے ابراہیم علیہ السلام دا تعرف میں آپ کرانا ہوا سبحان یار موبائل نہ چلاو مولانا نہ چلاو مولانا اسلام صادق صاحب کوئی بندہ موبائل نہ چلا ہے اے چلدہ پیا اوہ کیمرہ لگائے اے بہت زیادہ طبیعت اثر انداز ہندہ ہے میں انہو تسی تو انہو پتا لگ جائے نا کہ موبائل کنی دور تو بندے دی سیت اثر انداز ہندہ ہے کہ تسی یہ آج جی ویج چھڑو انہو رکھو ہی نا لیکن وقت دی ضرورت ہے کہ تسی جمعہ پڑھو سیڈی تو انہو تو مل جائے گی منہو تقریر کرن دیو تے میں اور تسی منہو سمجھ دیو مولوی منظور اوہی مولوی منظور ہے جڑائی تو ہوں بتی سال چوتی سال پہنتی سال ٹھتی سال پہلا سی پرانے ہو گئے پیپے ہو گئے کوئی کامز کامز سوچیا کرو بڑے ہو گئے وہ جہے علیہ دا بات ہے کہ اللہ دیا رحمتہ تو اڑیاں دعوان تو ماں باپ دیاں دعوان کہ اللہ پاک لئی پھر دائیں تے باروں لشکاں پشکاں نا نا ویکھیا کرو ویچو مرے ہیں تو خیار میں جیڑی گل تو اڑے گوش گوش دار کرنا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے رب العالمین تعرف کر آرہے نے اللہ کریم پہچان کرو آرہے نے میں تو انہوں دا سنا میرے کلو پچھو میرے کلو سنو میں تو انہوں ابراہیم علیہ السلام دا تعرف کر آرہا کہ ابراہیم کون سی علیہ السلام ابراہیم دی پہچان سن لو ابراہیم دا تعرف سن لو ابراہیم علیہ السلام دا میرے نل تعلق سن لو فرمایا و عبراہیم اللہ زی وفا میں رب ہو کے فرما رہا فرمایا و عبراہیم اور عبراہیم اللہ زی کیڑا عبراہیم او عبراہیم علیہ السلام وفا جڑا بڑی میرا وفادار سی سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزوں حضرت عبراہیم علیہ السلام دی ذات نے اللہ پاکنا وفا کی تھی اللہ رب رحمان نے انہا دا قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا انہا دی وفانو رب العالمین نے بیان فرمایا اور اللہ کریم نے دسیا اتر بار بار نہ چھڑ میر بانی چھڑ دے نو اللہ کریم نے دسیا حضرت عبراہیم علیہ السلام دے بارے دسیا کہ میرا عبراہیم کی نیا شانہ والا سی حضرت عبراہیم علیہ السلام جس وہ آگے دے اندر سوٹ دیتے گئے تو الفاظ دیکھو وفا دے محبت اور پیار دے اللہ جی تُسی آسمان تے کلے ہو اللہ جی تُسی آسمان تے کلے ہو اور ایس وقت میں تو آڈی زمین تے تو آڈی توحیدہ اعلان کرنے والا کرنا ہوں سبحان ایس وقت میں یار تھوڑا رہندے ہو کی کر دے ہو ایس وقت فرمایا عبراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ جی میں تو آڈی زمین تے تو آڈی عبادت کرنے والا کرنا ہوں خدا واسطے وائی سہوں ڈالے ہو میرے کلو ہاتھ بنا لو اس تو بازے نو چھیڑی آجے نا بے شک تُسی کار جانا ہے تے چلے جو اسی آپ پہ نو چلا لانگے خدا واسطے جمعہ پڑھو بہا کے کوئی بلکل ہاتھ بھی نہ لائے میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں میرا ابراہیم میرا وفادار سی اور آگدے اندر سوٹ دیتے گئے اور الفاظ کی نے یا اللہ میرے اللہ تُو آسمان تے کل ہے اور میں اس وقت تیری زمین تے تیری عبادت کرنوالا ابراہیم کل ہوا سبحان اللہ کتنے پیار دے الفاظ نہیں اور پھر آگدے اندر ساڑھے کلو دکان تے ساڑھے کلو مکان اندر میدان اندر گلی اندر محلے اندر کار اندر خاندان اندر برادری اندر اور پڑھے پنچائت اندر ساڑھے کلو اس طرح دا جملہ نہیں بولیا جاندہ بعض دفعہ ساڑھے کلو مسجد دے اندر اہوہد یا لفظ نہیں بولیا جاندہ جیڑے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگدے اندر اللہ دی زاد پاہنو رازی کرن لی کہہ رہے ہیں حسبی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ حسبی اللہ حسبی اللہ منو میرا اللہ کا بھی ہے منو میرا اللہ کا بھی ہے منو میرا اللہ کا بھی ہے بندہ شادی دا موقع ہوئے بندہ اللہ اللہ کر دے ایم پی اے بڑھ جائے بندہ اللہ اللہ کر دے ایم اینے بڑھ جائے الحمدللہ میں جت گیا ہوا بندہ حج کر کے آ جائے اللہ تو حج کروا دیتا ہے بندہ عمرہ کر کے آئے کہ کہیں یا اللہ ساریاں تریفاں تیریاں منو غریب نو عمرہ کرا دیتائی گالتے تائیں سٹن والیاں نے سٹیا ہوئے اگ دے اندر اگ پخدی ہوئے تے بندہ کتے ڈگا ہوئے جیڑی ہوئے اگ تے پھر زبان تے ہوئے رب رب صبح انہوں کے ذنے ابراہیم علیہ السلام حسبی اللہ میرا اللہ منو کافی ہے میرا اللہ منو کافی ہے میرا اللہ ہی منو کافی ہے مالک کائنات نو الفاظ اتنے پسند آئے رب العالمین نو جملے اتنے پسند آئے خالق کائنات نو ادا اتنی پسند آئی رب العالمین نو وفا اتنی پسند آئی مالکِ کائنات نے فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدَن وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ وَقُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدَن وَسَلَامًا بَرْدَن وَسَلَامًا یہ میں جو تو انوالفاظ سنا رہے ہیں اے منظور دے نہیں اے غفور سوڑے دے الفاظ نے صبح اللہ علیہ وسلم اے غفور سوڑے دے الفاظ نے وَقُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدَن وَسَلَامًا بَرْدَن وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ اے اگر میرے ابراہیم تے تھنڈی ہو جا صرف تھنڈی نہیں ہونا سلامتی والی ہو جا سلامتی دا مانا میں کرا نا زیادہ تتی ہوئیں نا زیادہ تھنڈی ہوئیں اس قدر پور بہار بن جا پور وقار بن جا کہ اگ نوی آڈر اللہ کریم فرما رہنے اگ سن لائے تے نو پتا ہونا چاہیدہ میں راب ہو کے پیار کرنا اے دے نالتے توں آج اگ ہو کے دے نال پیار کر قدر آپ دے وفادار بڑھئے تھے سئی مالک دے وفادار بڑھئے تھے سئی اور پھر وفا بیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وفا دپال پر دے دوستو قرآنو سننا دیو پروانیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وفا ایک فرشتہ آیا آکے ارض کر دائے جی میرے کڑو ریا نہیں گیا میں حاضر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام جی میرے لائک حکم میرے واسطے کوئی خدمت میرے واسطے کوئی آرڈر میرے لائک کوئی حکم احکام ہون دے میں نو آرڈر فرماؤ فرما دے رہے تیروں کنے کے لائے ہیں جی میرے کڑو ریا نہیں گیا میرے کڑو ریا نہیں گیا آپ فرما دے رہے پھر میں نو تیری مدد دی لوڑ کوئی نہیں جی دی خاطر چھاڑ پیا مارنا وہ انہوں بڑا پتہ ہیں انہوں بہت جاند ہے سب کچھ جاند ہے وہ بڑا جاند ہے وہ بڑا مہربان ہے وہ بڑا قدردان ہے انہوں سارا پتہ ہے انہوں سارا پتہ ہے وہ منہوں کافی ہے میری آپ ہی مدد فرمائے گا آسمان تو آواز آئی اگ سن لائے میرا ابراہیم میرا وفادار ہے تُو اے دے واستے گلزار بن جا اے دے واستے گلزار بن جا اے دے واستے گلزار بن جا اے نمرود واستے نارے میرے یار واستے گلزارے اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دی وہ فادہ قدر کی تھا میرے دوستوں اور میرے بزرگوں دیکھو ساتھ گلہ بندہ رابنہ کر دائے ایک سعیدہ کر لے ہیں نا ایک سعیدہ کر لے ہیں مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارہ نہ کیا ہے نہ کریں گے اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے اللہ کے لیے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے ہماری زندگی کا مقصد میرے پائی جان میری جیند جان مار تنویر صاحب میرا یار ڈھکی احمد یار تو آیا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صادق صاحب میرے پائی جان آئے گل سننا قرآن و سنت و وفادار و سنو اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے اللہ کے لیے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے ہماری زندگی کا مقصد ہے رضاِ الٰہی اللہ کے لیے مرتے ہیں مرتے رہیں گے مالک نے زندگی اللہ کریم نے عطا فرمائیے تو بندہ مالک دی خاطر قربان کر دے اور کئی بندے باڑے ہو جائیں نا تھوڑے جی سیت ڈاؤن ہو جائیں میں جی بڑا پلو آنندہ ساں تھے پتہ نہیں کو بھاری کی ہویا ہے تھنڈا پانی پیتا ہے تو سو یہ کہیں دی کی لوڑے ساری عمر تھنڈے پانی ڈرمہ دے ڈرام پی گیا ہے تو جی انہیں کھوٹتے بمار ہو گیا ہے لوڑ کی یہ گل کہیں دی میں جی تھنڈا پانی پیتا ہے بس مولوی جی تتی روٹی کھا بیٹھا ہوں مولانا صاحب جی بس کوکو کولا پھینٹا پی لیا ہے اس پھینٹے نے بیڑے ہی گول کر چھڑیا ہے بیل کول کر چھڑیا ہے فول بٹا فول کر چھڑیا ہے نہ پھینٹے پھونٹے ہاں دیں نہ نہ لایا کر ایک کوئی جملہ بولیا کر آکھے آ کر ہر حال میں ہی تیرا شکر ہے جو کچھ بھی ہو جائے اسی تیرے ہاں جو کچھ بھی محالات ہون اسی تیرے ہاں ربا جی میں تُو عرش برین تے رازی میں تیری زمین تے رازی اے جملہ بولو مرنا تو ہے مر جانا ہے قسمیں کسے نیجے رہنا جو کچھ لکھے آ جو کچھ لکھے آ ویچ نصیب ساڑے اوہوئی توں لینہ اوہوئی میں لینہ چاچا کرامت جات فتح محمد تو آگیا گل سنوالی جے جو کچھ لکھے آ ویچ نصیب ساڑے اوہوئی توں لینہ اوہوئی میں لینہ تیریاں میریاں آکڑاں کے سکارے توں میٹ ہے پینہ میں میٹ ہے پینہ سدہ آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو کچھ گزرنی اپنی جانتے اوہوئی توں سینہ اوہوئی میں سینہ تیرا میرا مسافرہ کیے تھے نہ توں رینہ نہ میں رینہ سارے آچھے لے جانے ہیں مگر مالک نہ وفاہ کریئے تو ان میں تے قرآن پاک دی آیت سنا ہوا تو اڑا ایمان تازہ ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ بھئی بد کٹنا کر بھی لیا خدا واسطے ایک تھا نہ بہتی آواز نہ تیز نہ مٹھی ودانہ کٹانہ چھڑ دے خدا دا واسطہ شروع چپایا میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے رہے ہیں چھڑ دے تے رہن دے وَالْعَلْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّوَابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا صَحَبَتُهُمْ مُسِیبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَالْعَلَائِكَ عَلَيْهِمُ الْمُحْتَدُونَ اللَّذِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فرمانے رہے میں تو انوازم آواں گا ازمیشہ آنگیاں پریشانیاں آنگیاں دوکھ آنگے کارخانہ ڈاؤن ہو جائے گا فیکٹری دا دچ سلسلہ ڈاؤن ہو جائے گا سیت ڈاؤن ہو جائے گی میں مال ڈنگر مار لواں گا تے نو بیمار کر لواں گا ازمیشہ آنگیاں تے نالی فرمایاں جنہیں سابر بہادر ہونگے میں نو بڑے پیارے لگ دینے رب العالمین فرما دینے میں نو وفادار پسندنے میں نو تابعہ دار پسندنے فرمایاں گلہ نہ کریں لوگ گل سون لو گلہ کرن دا ساڑھا حق نہیں بڑھن دا ساڑھا حق نہیں بڑھن دا اسی مالک دا گلہ کریے رب العالمین فرما دینے ترجمہ کیتا ساڑھے استاد جی نے حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد امین محمدی صاحب سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان اللہ دے ولی انہیں نے ترجمہ کیتا کمال درجہ دا ترجمہ فرما دینے رب العالمین فرما دینے میرا گلہ نہ کریں میرا شکوانہ کریں کیڑی شیہ تیری ذاتی ہے جڑی میں لل لئیے سارا کچھ میں آپ دیتا ہے میں اپنا دیتا ہویا سمان اپنا دیتا ہویا مال واپس لے لیا گلہ کدا کرنے کیڑی تیری ذاتی شیہ تھوڑی جواہ کٹ کر یاد کیڑی تیری ذاتی شیہ کیڑی تیری ذاتی شیہ جڑی میں تیرے کلوں لے لئیے فرمایا اپنا دیتا ہویا مال میں واپس لے لیا اپنی دیتی ہوئی سیت میں واپس لے لئیے اپنا دیتا ہویا سامان میں واپس لے لئے آئے فرمایا کیڑی گلدہ گلا کرنا ہے کیڑی گلدہ شکوا کرنا ہے شکوا نہ کریا کر گلے نہ کریا کر فرمایا میں نے مخلوق دا گلا کرنوالا چنگا نہیں لگ دا تو ایڈی جرت کرن لگ پے ہیں کہ خالق دے گلے کرن لگ پے میں نے نے مخلوق دا کوئی گلا کرے چنگا نہیں لگ دا مخلوق دی دے بارے کوئی گل کرے گلا کرے شکوا کرے میں نے ربنو چنگا نہیں لگ دا تو میرے ہی گلے شروع کر دی تے نے تھے نال اللہ کریم دے ایک فیصلہ تو انہا سنا ہوا مار تنویر صاحب میرے پائی جان میں گل کرائے تے رب دے قرآن دی مار صاحب تے رب راضی گناہ گار تے رب راضی توہڑے سارے ہاں تے رب راضی دے دعا ایک کر دیو رب راضی ہی روے قدی بھی نراز نہ ہووے اسی تے ہو دی نرازگی ایک سکنٹ بھی نہیں چوک سک دے اسی تے ہو دی رحمت دے بغیر میرے سونے رب جی میرے پیارے رب جی میرے داتا میرے حاجہ تروا میرے مشکل کشا تیری رحمت دے بغیر ایک پل چارہ بھی نہیں توہڈیزاد دے بغیر ایک پل ساڑھا گزارہ بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کریم دا فیصلہ سنے آجے رب العالمین نے ارشاد فرمایا حافظ شہادت اللہ صاحب گل سنوالی جی قرآن پاک دا فیصلہ رب العالمین فرما جی ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم خالق کائنات نے فرمایا اگر تسی میرے دین دی مدد کروگے میں توہڈی مدد کرانگا نمبر دو میں توہڈے پیر مضبوط کر دیں گا میں توہڈے پیران ہوں مضبوط کر دیں گا اگر کئی بنا کہوے میں پولیس نوہے گل کی تھی نا 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 رب نے کروائی میں جھیلے قرآن سنایا رب نے پڑھن دی توفیق عطا فرمائی میں جناب ڈگی اے مدیار قرآن سنایا رب نے توفیق عطا فرمائی میرے یار مار تنویر نے جھرہ دم زہرہ کی تا کہنے لگا پرچا کرنا ہے تے میرے تے کرو میں تقریر کروائیں گا منظور کنوں رب نے کال کروائی ہاتھ کڑی لانی جیتے لاؤ میں مدینے والے دا شان سناوائیں گا کہلنا تے ساریاں رحمان دیا نے کہلنا تے ساریاں اللہ دیا کہلنا تے ساریاں رحمان دیا کہلنا تے رب العالمین دیا تے اگے سنو نا اللہ حکم الحاکمین نے وفا اہمیں نہیں مل دی فرمایا اسی کی کرنے میں یار نو ازمانہ جانا ہوا میں بیلی نو ازمانہ جانا میں سجڑ نو ازمانہ جانا میں جناب بیکھنا چاندہ ساتو میرا کنہ کو وفادار ہیں برادری بندے نو ازمائی دا ہے علاقے دا بندہ ازمائی دا ہے جماعتی نو ازمائی دا ہے دوست ساتھی نو ازمائی دا ہے یار نو ازمائی دا ہے بیلی بیلی نو ازمان دا ہے آسمان تو ہوا دوں دی ہے میں محبود ہو کے عابد نو ازمانہ میں مسجود ہو کے ساجد نو ازمانہ میں ہم یہ زمانہ کہ میرے بندے کی نیک وفادار میں ہم یہ زمانہ کی تھے لہے ہیں سنو قرآن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مبیم احسب الناس این یترکو این یقولو آمنا وہم لا یفتنون وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُ وَلَيَا لَمَنَّ الْقَاذِبِينَ رب العالمین دا فیصلہ جے فرمایا میں تو انوازم آنگا میں وکھنا چانا وہاں کچھے کون نے پکے کون نے میں وکھنا چانا میری محبت اندر ترلو مرلو پھرلو کون نے تے مضبوط کون نے وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُ وَلَيَا لَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تے دعا کرو اللہ سانو اپنی محبت پکاوی رکھے تے سچاوی رکھے مالک دی بغیر مالک دی رحمت دے بغیر میرے دوستوں گل کوئی نہیں وفا جیڑی ہے نا وفا میں کوئی گلہ ہو جاندی ہے نا وقت لنگ جاندہ ہے وہ بول بول اک بیع گئی نا باغ دے ویچے تے باغ بڑا سونا بوٹے بڑے پیارے مالی بڑا ڈاڈا سی مالی نے وٹا ماریا عیسان علیہ زہیر ساتھ تو جو فرمانا میرا پتر آیا ہے علا باتوں آیا ہے عیسان علیہ زہیر ساتھ عزدانی کے سٹھ سینٹر اور سی ڈی سینٹر تیان کرنا وٹا ماریا وٹا ماریا مالی نے بلبل نا اڑایا اگلے درہتیں بہا گئی انہیں پھر وٹا ماریا وہ دوسرے درہتیں بہا گئی مالی بڑا ڈاڈا سی پھر وٹا ماریا اگلے درہتیں بہا گئی مالی بھی سی شکاری بھی سی وہ نے اکھیا چنگا ہوئی تو جب میں نے ستایا ہے لہوے شکاری یا سیاد شکاری رو کہیں دنے اور دشت جنگل میں جنگلیں ٹور چلی یہاں لیکن گالی یاد رکھی زبانے حال نال اوہ بول بول نا زبانے حال نال کہنے لگی لہوے دشت وچ کرانگی گزر جا کے تھی میں یہ تھے نہیں سیاد رہن دی رہن دی باغ وچ ہندہ احسان تیرا گو میں قید رہن دی آزاد رہن دی وٹے مار کے منو اڑام دونا وٹے مار کے منو اڑام دونا چاہے خوش رہن دی برباد رہن دی غرض کسے دی لو کو اڑ دی نہیں وقت لنگ جاندہ گلی یاد رہن دی مالک دا گلہ جنا کرنا ہے وقت ہونا دا بھی لنگ جانے ہے تھی جنا ہر حال چے رازی رہن ہے اللہ تے وقت ہونا دا بھی لنگ جانے ہے وقت ہونا دا بھی لنگ جانے ہے شے پکاؤ میں جانا ہاں میری جے بچ اہینے پیسے پاؤ وقت ہونا دا بھی لنگ دا پہ آ پر گل سنو جدو بندہ مر جاندہ ہے جدو جنازہ لوگ پڑن جاندہ ہے جدو قبر وچ رکھ دیتا جاندہ ہے لوگ تے قبرستان چی گلہ شروع کر دین دینے ان جنا دین بڑا سنایا ہے پر سانو ستایا بھی بڑا ہے تے جنا نے وفا کیتی ہوئے او کہ انجنے یارے نے قرآن بھی سنایا ہے جسانو قدیوی تنگنی کی تربا اج او دا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں جنہیں تیرا دین تیرے واسطے سنایا تُو ہی صحابی نہ لیں دعا کرو اللہ ساڑے تیرے آزی ہو جائے سارے ملکے کہو آمین برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا حفیظ الرحمن صاحب میرے پائی جان میری جھند جان فرمان لگے جھما ضرور تم پڑھانا ہے میں کراچی ساں جلسے تے نہ آسکیا کہنے لگے انجنے جمعہ پڑھانا پیدا میں الحمدللہ جمعہ بھی پڑھایا ہے اور تھوڑی دیرے انتظار کرو آپ انشاءاللہ ہفتہ بھی پڑھانا ہے آہ انشاءاللہ کسے دیں نا ہفتے نو ہی حاضری دیں آنگے انشاءاللہ اور رحمان اتوار سانوار منگل بود جمعرات فی کسے وقت حاضری دیں آنگا اور بھی جمعہ انشاءاللہ پڑھاوانگا اور اہل دیسانو میرے نا کوئی پیار ہی وکھ رہا ہے ایک پروانہ میں نا کہنے لگا ایک دین کسے دن جمعہ پڑھا آشڑ کسے دن بلے 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 پیار ہوئے کوئے نا میں تو انو کی پیار دسا مولانا عبدالکیوم صاحب تو انو کی پیار دسا مار تنویر صاحب تو انو کی پیار دسا کسے دن جمعہ پڑھا آشڑ میں کہا انشاءاللہ پھر آجڑا منگل آریا ہے میں منگل پڑھا ہوں آنڈا نہیں نہیں جمعہ پڑھا رہا ہے میں ہاں پتر جمعہ جمعہ نہیں ہوں دا ہے جمعہ جمعہ نہیں ہوں دا ہے تو اڈیاں موپتہ تو میں صدقے جاؤں اے موسم تے ہون فروری ہے نا فروری دا مہینہ ہے نہ سردی نہ گرمی بڑا موسمیں بہار ہیں بہترین ماشاءاللہ موسمیں نہ پکے چل دینے پر نہ چلان دی ضرورت ہے اور پھر اندر جڑے بیٹھے لیں اندر بیعہ کے خوشنے جڑے سینج بیٹھے لیں سینج بیعہ کے خوشنے موسمیں ہو جیا ہے ہاں لالے بھی راضی نے پندہ لالے بھی راضی میں صدقے جاؤں مالکہ تیرے فیصلی جمعہ سی جونڈے میں ہی نیچ میں جمعہ پڑھا رہے ہوں تو انہوں پتہ میں جس طرح دا ہوں جس طرح دا میں ہاں جے ہو جا ربنے میں مڑھا ہے نہ علم نہ عمل نہ عقل نہ غل نہ بات نہ سوئی نہ سمجھ نہ فکر نہ شعور میں جونڈا مہینہ جمعہ پڑھا رہے ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں مسجد پڑھ گئی برامدہ پڑھ گیا سین پڑھ گیا سینڈے اینڈ دے اُتھے ایک نہ ایک صفتی جگہ رہا گئی نہ اُتھے دریت نہ اُتھے صفت جونڈا مینا دو واجے چلے دو واجے نہیں کوئی پانچ کمیٹ رہا گئے میں جناب قرآن پڑھی جاؤں میں کہاں کہ وہ سبحان اللہ اُتھے پیچھے جیڑے کھڑے سانو نا جی بابا جی سانو کہیں دے لیں آدھر آئی تھے آکے سبحان اللہ آکھے نا تینوں لاکھے سمجھ جاوی کہ میں سبحان اللہ جماعت کرا ساڑھے پیر ساڑھے چلیں سبحان اللہ اے تو اڑھا پیار ہے تو اڑھے پیار ورگا میں کتے پیار نہیں بکیا اللہ ایک دعا کرو ہاں اللہ ساڑھا ساڑھا راب سونا سانو اپنا پیار نصیب ساتھ گلہ منا کر دا ہے ساتھ گلہ مالکنا ایک سیدہ کر لیں دا ہے پھر اپنے مالکنا ساتھ گلہ کر کے پھر دوسرا سیدہ کر دا ہے ایک سیدہ کرن دے ساتھ گلہ کر دا ہے مالکنا اللہ مغفر لی پہلی بات سب تو پہلی اللہ مغفر لی ورحم نی وجبر نی اللہ مغفر لی ورحم نی وجبر نی ورفانی وحد نی وعاف نی ورزک نی سبحان ساتھ گلہ کر دا ہے نحمان نال سانو فون آ جائے ڈی پیو دا فون آ جائے سی پیو دا فون آ جائے ایم این ایم پی ای دا فون آ جائے پٹواری دا فون آ جائے چیرمین نمبردار دا فون آ جائے اسی گلہ کر دے جانے چیرمین صاحب ہور کی آ لیں ایم پی ای ماں جی ٹھیک ہو ابو جی نال گال ہو رہی ہوئے ابو جی کی آ لیں استاد جی دا فون آئے استاد جی سناؤ کی آ لیں میں صد کے جام جیڑا بندہ اپنے رحمان نال ساتھ گلہ کر دا ہے جیڑا سونے رب نال ساتھ گلہ پہلی گال اللہ مغفر لی ہے کی تھے ایک سیدہ کر لیا تو بی آ گیا اجھے دوسرا کرنا ہے دوسرا سیدہ کرنا تو پہلہ کی کہیں دا ہے اللہ مغفر لی یا اللہ منہ ماں فرما دے ورہم نی میرے تیرہ فرما دے وجبرنی میرے سارے نقصان پورے کر دے میرے سارے نقصان پورے کر دے چوتھے لفظ سنے آجے چوتھے ورہ فالی منہ جہان اگنی ویانا کری منہ صرف اپنے اگنی ویان کری ورہ فانی منہ اچھا کر دے منہ بلندی اتا فرما دے وحدنی منہ حدیت اتا فرما دے وعافنی منہ سید اتا فرما بھر زکنی اپنے غیبی خزانے چو منہ رزق اتا فرما اللہ نال کٹی وفا کر رہے ہیں مالک نال کٹی وفا اور وفا سن لو آجے لی وفا ہے نا فجر دی نماز پر نواستے اندہ مسجد دے اندر نہ سردی دی پروا کر دے نہ گھرمی دی پروا کر دے زہر دی نماز اثر مغربی شہدی نماز بعض ایسے اللہ والے جیرے تحجل پڑھ دے نے تحجل گزار سردی دی پروا نہیں کر دے گھرمی دی پروا نہیں کر دے آسمان تو آوازوں دیئے میں اتنا تیرے تیرازیاں تو اتنا وفادار تو اس قدر میرا عبادت گزارتے میرا حبداریں اس قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دین دا پیرے داریں گرمی دے وچ نماز پڑھنوا لیا اسی قبر میں چوی سکون دے آنگے اسی معاشر دے میدان چوی سکون دے آنگے اسی جنت چوی سکون دے آنگے فرمایا تم وفا کریں جیسی تیرے وفاد سلح نہ دے یہ ایک ہی میں ہو سکتا ہے ساڑھے تو بھد کے کون وفادار ہو سکتا ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں میں تھے گزارش کر رہا تھا اللہ نال وفا بکھو نبی علیہ السلام دے یار تین سو تیرہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار تین سو تیرہ بدر دے میدان دے اندر چلے گئے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے جس وقت آپ تین سو تیرہ لہا کے چلے گئے سارے وفادار سن سارے دیندار سن سابر بڑے سن بہادر بڑے سن ڈیرے دار بڑے سن نبی علیہ السلام دے حبیب دار بڑے سن نبی پاک تو قربان ہون والے نبی پاک تو واری واری جان والے سونے تو جان وار دین والے صدق جوہ ایک قیار رابط رابط حبیب دا وفادار تین سو تیرہ نبی علیہ السلام تین سو تیرہ تعداد بڑی تھوڑی تعداد تھوڑی تعداد کہ قرآن نے کی فرمایا رب العالمین فرما وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهِ بِبَدْ رِمْ وَانْتُمْ عَزِلَّهِ فَتَّقُ اللَّهِ فَتَّقُ اللَّهِ فَتَّقُ اللَّهِ لَا لَا لَكُم تَشْكُرُونَ فرمایا رب العالمین میں تو آڑی بھدر دے اندر مدد فرمائی میدان سجایا دین دی خاطر وَيْخَلُوتِن سو تیرہ کافران دے امام من اٹھایا رب دے شیر دھلیرہ میدان سجایا دین دی خاطر وَيْخَلُوتِن سو تیرہ کھلو گے تِن سو تیرہ سینہ تان کو فردے اگے کھلو گے تِن سو تیرہ سینہ تان کو فردے اگے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جاہل دی گردن لاکے رکھ دی تی وَيْخَلُوتِن آئی اسمان تو اللہ سونے یارو اسمانی فوج کلائی ایک تِن تو جو فرمانا دی پال پوریو ایک تِن پانچ ہزار فریشتے ہوگی یا لہرہ بہرہ میدان سجایا دین دی خاطر وَيْخَلُو تِن سو تیرہ فرمایا تسی تن سو تیرہ وفادار لے کے آگئے ہو تو ساڑھی بھی پھر وفا سون لو سونے ہو تسی آپ بھی میرے وفادار تو اڑے یار بھی میرے وفادار تی پھر میں تی بڑے ہی وفادار میں تی وفا پڑی کرنا پھر میری وفا بھی سون لو چاچا بند کر دے چاچا بند کر دے بٹیرہ راج بند کر لے آکر ایدھر تو جو فرمانا جی تن سو تیرہ لے کے آگیا فرمایا ایک ہزار ساڑھے والوں اللہ جی فوج اور چاہی دیئے فرمایا تن ہزار ساڑھے والوں اور یا اللہ فوج اور چاہی دیئے فرمایا پانچ ہزار تسی وفادار لے کے آئے ہو تسی آپ بھی وفادار تو انہیں یار بھی وفادار تو سنو پھر میں وفا کر لگا ربا کی وفا فرمایا ایک ہزار پھر تین ہزار پھر فرشتہ پانچ ہزار سونے ہو فکر نہ کرو میں پروردگار آپ بھی نہ فرمایا تسی وفا کی تھی ہے تو اڑے یارہ نے وفا کی تھی ہے اور وفا دیاں کیا باتاں نے حضرت خدیجہ تلکبراہ رضی اللہ تعالی عنہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء علیہ السلام آپ نے جو پہلی بھئی آئی نا اکراب اسم ربی کل لزی خلق پاک پیغمبر علیہ السلام کارت شریف لے آئے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا میرے تے چادر دیو میرے تے کمبل دیو منو اپنی جان دا خطر آئے تے سننا ذرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ وفا کیسی ہے وفا اللہ اللہ کل لہ اللہ لا یخذیک اللہ ابدا سوڑے ہو فکر نہ کرو پریشان نہ ہو وہ غمزدہ نہ ہو وہ غمگین نہ ہو وہ تو آڈے ورگی ہستی دی رب کسے میدان چکانڈی نہیں لگن دیندہ پھر آکھو سبحان پھر آکھو سبحان پھر آکھو سبحان پھر آکھو کاری سام ایتے کھلو ایتے کھلو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ درہ انداز بیکھیا جے خدیجہ خدیجہ دنیا تے اہمیں نہیں ہو رہی پاک پیغمبر اللہ تعالی عنہ جیڈے الفاظ کہہ رہی ہیں تے لفظ سونا مکی جگلہ ہور یا ن نبی ہوئے گا بڑا سونا ہوئے گا مکی جگلہ ہور یا نبی ہوئے گا بڑا دیاندار ہوئے گا آخری نبی آئے گا بڑا غم خار ہوئے گا بڑا غریبہ دا ہم درد ہوئے گا گل سچی کرے گا اللہ ہی تو ڈرے گا اللہ دا بڑا پیاراہ ہوئے گا بڑا امین ہوئے گا بڑا حسین ہوئے گا اے گلہ کر دیا کر دیں ہاتھوے کو باہوے کو کچھ رکھی جنالی عرض کر دیا میں انہوں تو تسیل آگے دے سبحان اللہ ہائے ہائے خدیجہ خدیجہ اے میں نہیں ہو رہی اے میں خدیجہ خدیجہ نہیں ہو رہی رسی اللہ تعالیٰ نہ نہ لفظ کی نے جدو اللہ پاک نے تو اٹھے کلو اعلان کروا دیتا نبوت دا حیثنت نبوت جمدن نبی سنجے آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی ہوئی سی تھی نبی علیہ السلام خاتم النبیین لکھے جا چکے سا اللہ اکبر بابا جی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہا فکون دی امرز اللہ پہلی آسان تھی جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دی تا ختم رسالتان دا مٹی آدم دی جے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چان بڑھ کے جی دی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتان دی اگے موئی ہوئی سی میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارض کر دیا نے جو تو ساعلان کر دیتا نا تھی اگر میں دنیا تھی نہ ہوئی تھی پھر میں نو یاد یاد ضرور رکھے میں نو یاد ضرور رکھے آجے اگر میں وہ تو زندہ نہ ہوئی اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اتنی خدمت کرند باوجود حضرت خدیجہ تلقبراہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفا مشہورے خدمت مشہورے میں صدقیتِ قربان جامہ وفادہِ عالمے وفادہِ عالمے ایک دفعہ نبی علیہ السلام مجلس دے اندر بیٹھے نے اور اچانک آپ نوٹ کے کارجانہ پہ گیا آپ کر گئے میرے دوستو جانوالا مغر گیا کہ جلتی گئے نے پتہ نہیں خیار ہو بھے سہی جس وقت آپ کارت شریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دروازہ بھی نہیں کھڑکانہ پہ آ حضرتِ خدیجہ پہلے ہی بوئے گے کھلوتی ہیں آسانکی تے بوئے بھی نہ کھڑکانہ پہ اتنی وفا اس قدر وفا اور اتنی خدمت دے باوجود وفا دیکھو خدمت دے باوجود پتہ کی یہ الفاظ کہہ رہی ہے عرض کردیا نے میں بڑی خدمت کیتی ہے میں بڑا عدب کیتا ہے رب نے میرے کلوں بڑا احترام کروایا ہے رب نے میرے کلوں بڑی عزت کروایا ہے رب نے میرے کلوں بڑا عدب کروایا ہے رب نے میرے کلوں بڑی توقیر کروایا ہے پر ایک گل میں عرض کرن لگیاں جے ہو جیا رب سونے تو آنوں بڑایا ہے اوہ جی خدمت میرے کلوں ہو نہیں سکی اور اس تو اگل فاظ کہڑے اس تو اگل جملے رہے اگر میری خدمتیں اندر میرے والوں کوئی فرق رہ گیا ہوئے تو میں انہوں معاف فرما دینا وفاما میں صدقیتِ قربان جاؤں اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا میرے دوستو پتر آواز کٹ کرو میرے عزیزوں اللہ سبحانہ وتعالی نے وفا بڑی بڑی نعمت بڑھائی میں تھے قرآن پاک تو انہوں سنا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کہو رسی اللہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رسی اللہ تعالیٰ عنہ غور کریا جہاں غار دے اندر نبیل اسلام دی ذات پاک دے نال قرآن پاک نے اس دا ذکر فرمایا اِلَّا تَنْسُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اَسْنَئِينَ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسْوَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبیل اسلام دی نال نے میں بڑا دکھ لگا منوہ ایک عورت نے حضرت صدیق اکبر دے بارے بڑا غلط جملہ بولیا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دی تو ان کی تھی ہے دے کسے چینل تو انہیں بڑی زبان چلائی ہے خدا دا خوف کرو یہ ہو جیاں بی بی انو اللہ تو ڈرنا چاہیدہ ہے مالک دا غضب نہ نازل ہو جائے مالک نراض ہو گیا دے بیڑا غرق ہو جائے گا توسی کی سمجھے آئے آج دے سیاست دان آج دے کسے حکمران آج دے کسے انسان ساڑھے ورگے مولوی وائد مبلک کاری زرداری مشرف نواز عمران دے بارے گل کر لو دے اپنی جگہ ہے پھر بھی سوچ کے کرو اے تھے تے امتی دے بارے ہیں گل سوچ کے کرو نبی سونا تے شان والے ہی بڑھا ہے تے نبی سونا دا ایک ایک صحابی مقام والا بڑھا ہے اے تھے تے کسے عام بندیں میرے ورگے عام انسان دے بارے غلط گل کریے تے رحمان پھڑ لیں دا ہے تُسی صدیق دے بارے جرت کرن لگ پہیاں جے گل کرن دی صدیق کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے اللہ والے نے بڑی پیاری بات بڑی پیاری بات کی تھی ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نو ایک دل دار مل گیا میرے سونا نبی نو موڈیاں دے اتے چایا وے چغار دے پچھایا موڑے آن دے اتے چایا وے چغار نبی اللہ السلام نو موڑے آن تے چوک لیا بی بی تو اس ہستی دے بارے گال کی تھی ہے جیس شخصیت نے نبی آن دا سردار اپنے موڑے آن تے چوک لیا تی نو خدا دا خوف نہ آیا جمعے دا دین میں تیرا معاملہ رب دے سپرد پیہ کرنا ہوا انشاءاللہ او دی عدالت سب تو وڈی عدالت ان قریب فیصلہ وے ہلا ہوگے اساں درخواست وڈی عدالت جدے چھڑی ہے اسے تو وڈی عدالت کے لی ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سوڑے نبی نو موڑے آن دے اتے چایا وے چغار دے پچھایا چوڑی دے وچ سوایا چوڑی دے وچ سوایا نڑ سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یارو نا جگایا میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو سلاللہ علیہ وآلہ توں تے میں کدھی ویکھیئے نا خوابچ نبی علیہ السلام پتر سون ڈالیا پی توں ہوا بات تھوڑی جی تیز کر میں آئینہ نو کیا سی اتلیا نو حضرات توجہو فرمانا بات شکریہ میرے دوستو خور کریا جے توجہو فرمایا جے اسی سون کے نبی علیہ السلام نو خوابچ ویکھیئے سون کے اسی سویرے دستے پھرنیا یارا سجنہ بیلیہ میں بڑیا نصیباں والا میں بڑیا پاگاں والا میں بڑیا مقدران والا میں سونے نبی علیہ السلام نو ویکھیئے خواب دے اندر میں تے توں سون کے ویکھیئے تے نصیباں والے صدیق نے تے چوڑی چو سوا کے ویکھیئے اسی خوابچ ویکھیئے تے اسی بڑیا نصیباں والے ابو بکر نے تے رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کئی باری جاگ کے بیکھیئے سارے کا وہ حمل کے سبحان اللہ اور پھر کیڑا چہرہ بیکھیا کیڑا چہرہ بیکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللیلی اذا سجا ما ودا کا ربوکا وما کلا وَلَا لَا آخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور آپ دا بچبان ہے نبی علیہ السلام دا بچبان ہے آنکھے حلیمہ حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ دے الفاظ دا ترجمہ کی تا ہے کہ اللہ والے نے آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جیدہ سانی کوئی نہیں اوہ ملے علالے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو آلے انہوں لے کے آئیاں جیڑا کرما والے انہوں لے کے آئیاں حسدہ تے ہون دی سجری سویرے اوہ تے خیر ہون دی جیتے رکھ دا پیرے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں پہلے حال کی سان ہون حال کی نے میرے لال اگے تو آڑے بال کی نے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں حضرت حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہہہ دے اپنے میں بچے سانتیہان کریا جی اس وچ تے سکے ہاں وچو ونڈ نہیں کی تی انہوں سون لگے ہاں اس وچو ونڈ نہیں کی تی انہوں سون لگے ہاں کدے کانڈ نہیں کی تی جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو آلے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو نرال ہے انہوں لے کے آئیاں جیڑا بڑیا نصیب آلے انہوں لے کے آئیاں سکھ دیہنو اللہ سونے ملائے ترس دیہنو اللہ سونے ملائے انہوں لکھ سلاما جس مانے جائے انہوں لکھ سلاما جس مانے جائے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جیڑا من مونے انہوں لے کے آئیاں سارے پیار نہ پڑو سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں وفا بڑی چیز ہے وفا بڑی چیز ہے وفا وفا کی نکے دن سنو ابو جال حضرت صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ نہ ہو دیکھوڑا ہے جو نبی علیہ السلام میرا آیتو آئے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصا اللذی بارکنا ہولہو لنریہو من آیاتنا اِنَّهُ وَسْمِعُ الْبَسِيرُ سارے ملکے کوہو سبحان اللہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں میرے مصطفی علیہ السلام دیا شانہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا فلک پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں اچھی آواز نہ کہو ایک باری پھر کہو پاس اپنے بلانے کتھا مدہ تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا پاس اپنے بلانے کتھا مدہ تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا تیری عمر کی قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں اچھی آواز نہ مل کے کہو سبحان اللہ پھر کہو پاس اپنے بلانے ان سے میراج کی شب خدا نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء ان سے میراج کی شب اللہ نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء میرے نزدیک آہ میرے نزدیک آہ سمدنا فدد اللہ فکانا کعبہ کا حسین اعودنا میرے نزدیک آہ میرے نزدیک آہ تجھ جیسا تو کوئی بنایا نہیں میرے پاک پہ امبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاوہاں اور ایک اپنی محبت اظہار کرتا ہے آکھے ہیں حلیمہ آکھے ہیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سونجا سننا جھولا میں جھولنیا سبان اللہ بول دے نہیں جمعہ پڑھنائیو کی ہو گیا سبان اللہ میں صدقے جاوہاں آکھے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ دیل فار آکھے ہیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سمجھا سننا جھولا میں جھولنیا میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا توں چولے آ کپڑے سونا سونا پیارے کڑتے میں ہاتھ نرسی کے دینیا تو پا میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا توں چولے انگلی پکڑ کے چل ہالے ہالے چاہ پہر سونا تے میں چال ونیا چاہ پہر سونا تے میں چال ونیا تو سمجھا سونا بجھ تو سو جا جھولا میں جھولنیا ویڑے ویچ حلیمہ حسدی تا وسدی خوش ہو کے سہلیا نو خوشی نال دس دی منو اے حسین دے انو میں حسینیا اور پروانیوں تڑپ جاؤ گالے سنو والی جی سبحان اللہ میں صدقے دے قربان جاؤں امام کائنات جناب محمد آوازنی آئی صلی اللہ علیہ والی نئی لوڑ دی وا بالن دی میں نو جو دو لوڑ پین دی چانن دی میں نو اے دے مکھتو زلفا جھٹ چاہٹنیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک جن نے وفا کی تھی ہے نا سونے نا اللہ کریم نے انہا دی وفا دا تذکرہ کی اور صدیق اکبر رضی اللہ خلافت کی تھی ہے تھی وفا کی تھی ہے وفا کی تھی ہے وفا کی تھی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام تو تان من دھن قربان کی تھی تھی وفا کی تھی چنگوی پرادران نے پھر موتی پرو دی تھی کتنا بلند مقام ہپایا صدیق نے بستر نبید کو لگایا صدیق نے رب نے تذکرہ کس نے کی تھی ہے وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَاُولَائِكَ مَا الَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَفَا اللہ اکبر وفا بڑی آلہ چیز وفا بڑی آلہ چیز تسنو ناظرہ رب نے میرے دوست و نبیات و بعد صدیق اکبر دا تذکرہ کیتا ہے صدیق اکبر انبیات و بعد اللہ نے پوری امت و چون صدیق دا پہلا نمبر رکھے سارے حقوں ہاں سبحان مالک بڑا میر بار اور نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سنیا دے نبی علیہ السلام نے فرما افضل البشر بادل انبیاء ابو بکر انبیاء علیہ السلام دے بعد اگر مقامے تے ابو بکر دائے رضی اللہ تعالی انہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کتنا بلند مقام پایا صدیق آقا نے سب دے کرز ادا دنیا دنیا تے کر چڑے آقا نے سب دے کرز ادا دنیا تے کر چڑے محشر نو رب تو لینہ بکایا صدیق نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سارے ہیں دے حسانات دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں پر صدیق دے میرے تے حسان انہیں نے وٹو صاحب گل سنو آلیجے سبحان اللہ میرا یار آگیا ماشی اللہ توجہ فرمانا اللہ کو لے دعا کرو اللہ انہ محبتہ نو قبول فرمائے اور وفاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو دیاں وفاوہ توجہ فرمائے تان مانتے دھن اولاد بھی ہماری حضور توں زندگی ساری دا ساتھ نبایا صدیق نے زندگی ساری دا ساتھ نبایا صدیق نے بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے دیندہ راسی مثال جہاں اس یار غردی دیندہ راسی مثال جہاں اس یار غردی ایسا وفا نتاج پوایا صدیق نے دیکھ گل سنوالی جو پروانیوں سنیا جو توجہ فرمائے دیندہ راسی مثال جہاں اس یار غردی دیندہ راسی مثال جہاں اس یار غردی حکومت ویچوں کفن بنایا صدیق نے بیت المال بیت المال ویچوں ابو بکر نے اپنا کفن بھی نہیں سارے کہو ہاں ملکے رضی اللہ پیار نہ پڑو رضی اللہ رضی اللہ تعالی آنہو ایک یار نے کیا سی فکر آخرت بارے کوئی شیر پڑ دیا دیکھ سیدھی کے ایک بردہ تذکرہ آیا ہے وہاں پروانیا کس ٹائم دے اتر رکا کر لے حالا جو میج نہ کر لیا کرو وہ تقریر ہوگا جنہیں مرضی کار لیا کرو سننا ذرا اللہ والا بڑی پیاری گال کر دے کہیں دا ہے بندے آتوں اپنی اکات نو پجھان لے قبر والی اس کالی رات نو پجھان لے بندے آتوں اپنی جنہ نال ٹور داس تُو ہک تان کے کبران نو لے چلے تینو جان جی بان کے اٹھ ذرا لاد آ برات نو پجھان لے ہائے ہائے ساڑی حقیقت میرے دوستو اور میرے عزیزو اس مالک دے ہو جو ادھن الوفا کرو کدھی مالک نو نراز نہ کرو دنیا ایدر دی ایدر ہو جائے دنیا جہان سارا ایک پاس سے جمع ہو جائے اور جا کے سارا ایک پاس سے کٹھا ہو جائے کر لے رب نو نراز نہ کرے جیدھے وہ راضی ہو گیا جا کے سارے نو اپنی راضی کر لے وہ دے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہل دا کسے درخت دا پتہ نہیں ہل دا منو مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آئے حضرت علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ بڑی محبل فرمان دے سا اور عیزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین صاحب شیح رحمت اللہ بڑی محبل سید انور شاہ بخاری صاحب دے مدر سے جنہونا قرآن پڑے سلانہ کانفرنس تیانہ اور قرآن سنانہ ایک ترجمہ میں تو انہیں سنا ہوا رب نل پیار دا نبی الاسلام نل محبت اگر آپ نے مجھ جیسی دوستی کسی اور سے کی تو میں نراز ہو جاؤں گا اگر مجھ جیسا پیار میرے حبیب الاسلام مجھ جیسا پیار کسی اور سے کیا تو میں روٹ جاؤں گا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر میرا منانا آپ کو مشکل ہو جائے گا کیا ترجمہ ہے کیا محبت ہے اگر مجھ جیسی محبت کسی اور سے کی تو میں روٹ جاؤں گا میری آپ سے دوستی ٹوٹ جائے گی پھر کوئی بھی جوڑنے والا نہیں ہوگا مجھے نہ نراز کرنا کیسی گالے خدا دی اور بھلالا میر کی فرمار بھلالا وَلَا بھلالا بھلالا فرمار خطیب نیا ہے دس منٹ کے لیے سارے حضرات بیٹھ جائیں دس منٹ کے بعد اجازت ہوگی جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے شیح القرآن صاحب شروع ہوگئے اور شیح القرآن صاحب من نطفت امشاد نبطلی فجالنا حسمی بسیر اجازت تقریر شروع ہو مولانا غلام اللہ خان صاحب خود نعر مار نعر تکبیر لوگ کہنے اللہ اکبت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ خود شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیح پری وہ کتھوں لے آئیے وہ کتھوں لے آئیے شیخ القرآن ہو کے تے آپ تو چھوٹے دے نعر مارے تے انہن کو اے شیخ القرآن اج کل مولوی اللہ جان ایک دوسرے برداشت ہی نہیں کرتے ایک دوسرے نہ نا نہیں سننا چاہتے مولوی یارہ واج کے بارہ منٹہ تے بشیر کسائی نو دینے چاہی گل آگے یہ کرنا میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا یہ جائے گا وہاں میں نہیں جاؤں گا اس کو بلانا ہے تو مجھے نہ بلانا اس نے آنا ہے تو میں نہیں آنا یہ وہاں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا وہاں میں نہیں ہوں گا اگر سانو اللہ نے آکھ چلو کٹھے جنت دے آپ نے اب دے آکھ جی تھے نہیں میں نہیں ہوں دعا کرو اللہ مولوی حدیعت نصیب حضرت مولانا مولانا محمد شریف صاحب اللہ آبادی اہمین فرمایا کر دے اللہ مولوی حدیعت نصیب فرما سارے کموں مل کے آمین مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ ایک پند گئے تقریر کرنے پندی دے نار ایک گاؤں ایک پند تقریر کر رہے سان عید پڑھ رہے سان اس دوران بندیہ نے زخمی کی تا بندیہ اپنے ملو مار گئے زخمی ہو گئے مولانا چلے گئے اسپتال اور پڑھ کی رہے سان خوران پاک دی آیت پڑھ رہے سان یا ایوہ الناس زرے بمثل فست مئولا ان اللہ تدون من دون اللہ لئی اخلق زباب ولو جت مئولا وَاِن يَسْلُبْهُم الزباب شَيْء اللَّهِ يَسْتَنْكِزُوهُ مِنْهُ زَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِي وَنَعْزِيرُ ایاد پڑھ رہے سان کہ جنہاں اللہ تو سوا پکار دے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایاد اجے پوری نیسن پڑھ سکے حملہ ہو گیا ہسپتال گئے اللہ نے سید دیتی اس گاؤں دے لوگ پھر چلے گئے مولانا ہمیں وقت چاہیے ایک وار نہیں آکھیا پہلے زخم کھائے ہیں اس گاؤں سے آپ پھر لے جانا چاہتے ہو مجھے مروانا چاہتے ہو نہیں فرمانے لگے اللہ نے زندگی اور صحت اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ غلام اللہ اس گاؤں میں جاؤ اور وہ میرا حکم پورا سنا کر آؤ میرا حکم جا کر سنا کر آؤ جو میرا حکم تم سنا نہ سکے اور اس دوران تم زخمی ہو گئے غلام اللہ میں نے تجھے صحت دی ہے زندگی صحت دی ہے چاہو وہ میرا حکم پورا کر کے آؤ اس گاؤں میں میرا حکم سنا کر آؤ انسان زخم کھائے رب کے لیے دوکھ اٹھائے رب کے لیے پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے اس نے زندگی اور صحت اسی لیے دی ہے وہ قرآن پاکی عیت مکمل کر کے کہاں گئے وہ لوگ وہ لوگ کتھے چلے گئے وفا بہت بڑی چیز سیدہ بلغنی شاہ صاحب رحمت اللہ لے تقریر کر رہے ہیں سجد پاس ایک مولانا صاحب بیٹھے سان انہیں دی صرف تین پتر کو نہیں کھبے پاس مولانا صاحب بیٹھے سان انہیں دے پتر ہی پتر تین کو نہیں شاہ جی دی نہ تین تو نہ پتر اور قرآن پاک نیاز پڑھ رہے ہیں لِللہِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَا يَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْ اِنَاسَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْ الزُّكُورْ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ زُكْرَانًا وَإِنَاسَا وَيَجَالُمَنْ يَشَاوْ وَقِيمَا اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر عید قرآن پاک دی پڑھ کے نا ہائے ہائے فرما دے رہے اللہ تعالیٰ فرما دے رہے زمین و آسمان دے اندر میری ہی بادشاہیے میں کلہ ہی بادشاہ ہاں جو چاوہ پیدا کران جنو چاوہ تھیاں عطا کران جنو چاوہ پتر عطا کران جنو چاوہ تھیاں تے پتر ملا کے دیاں جنو چاوہ کچھ بھی نہ دیاں تے میریا مرضیاں میں نو پچھنوالا ہی کوئی نہیں اور لفظ بیکھو جننے اس عید دا مصداق بیکھنا ہے کہ اللہ فرما دے نے جنو چاوہ تھیاں تھیاں دیاں وہ میرے اس پائی والو رب نے بیٹیاں دیتیاں نے تے جننے دوسری عید حصہ جڑا دوسرا ہے وہ دا مصداق بیکھنا ہے اللہ فرما دے نے جنو چاوہ پتر عطا کران میرے کھبے پاسے وال میرے پائی نو ویہلو رب نے پتر ہی پتر دیتے نے تھی کوئی نہیں دیتی اور جے تُسا رلویں بارش ویکھنی ہے اپنے آپ وال ویہلو میرے سامنے تیاں والے وی بیٹھے نے تے پتران والے وی بیٹھے نے دے جے آخری عید حصہ دا تُسا مصداق ویکھنے رب فرما دے نے جنو چاوہ کچھ بھی نہ دیا عبدالغنینو ویہلو جدے کڑتی بھی نہیں تے پتر بھی نہیں وفا ہے نا جڑی وفا ہائے 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 وفا بڑی عظیم چیزیں ویبراہیم اللذی وفا وآخر دعوانان الحمدلہ